موسیقی 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 مرک کے موقع پر شہر عدرباد میں دمے کے مریضوں کو آٹھ جون کو مچھلی کی دوا کھلائی جائے گی نامپلی نمائش گراؤنڈ میں بطنی گوڑ خاندان کے ارکان یہ دوا تقسیل کریں گے جس کے لیے ریاست کے مختلف حصوں کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف مقامات سے دمے کے مریض عدرباد آتے ہیں حکام نے سیسلے میں تمام انددامات مکمل کر لیے ہیں قطاریں بیریگیٹس اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں مدشتہ 173 برسوں سے بطنی گوڑ خاندان کی جانب سے دمے کے مریضوں کو مچھلی میں دوا مرک کے موقع پر کھلائی جا رہی ہے دلنگان حکومت کے تمام حکومجات تالمیل کے ذریعے اس پروگرام کو کامیہ بنانے کے اخدامات کر رہے ہیں اس دوا کے لیے آنے والے مریضوں کو کسی بھی قسمی کی تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لیے مناسب انتظامات کیے جا رہے ہیں اور تمام احتیاط اخدامات کیے جا رہے ہیں دلنگان ایک دلے میں تک میں بجلی گرنے سے دو افراد کی ہو گئی موت یہ واقعہ دلے کے شمناپور گاؤں میں آئے پیش مذکور افراد جنگل سے لکڑیاں لانے کے لیے گئے تھے تاہم رات دیر گئے تک واپس نہیں ہوئے جس پر مقام افراد نے کل شب ان کی تلاش شروع کی جس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تاہم صبح میں ان کی تلاش کا کام شروع کیا گیا جس میں ان دونوں کی ناشیں پہاڑی پر پائی گئی ان کی شناکت پچاس سالہ صدیہ اور بائی سالہ نندو کی طور پر کی گئی ہے ان کی ناشوں کو پوس مارٹم کے لیے سرکاری سپتال میدک منتخل کر دیا گیا پولیس نے سیسلے میں مقدمہ درس کرتے ہوئے مشروف حیط خیخات ہے تلانگان حکومت نے ہر سال نو ڈیسمبر کو تلانگان تلی اتصاب منانے کا فیصلہ کیا وزیدالہ رہنٹریڈی نے بتایا کہ نو ڈیسمبر کو سیکریٹیریٹ کے ہاتھے میں تلانگانہ تلی کے مجیسے میں کی قاب پچھائی کے لیے سونیہ گاندھی کو مدعو کیا جائے گا نو ڈیسمبر کو سونیہ گاندھی کی سالگرہ بھی ہے علاوہ دین اس دن تشکیل تلانگانہ کے لیے پہلا مضبط قدم اٹھایا گیا تھا سابق مرکدی وزیدہ داخلہ چیدنبرم نے حکومت ہند کی طرف سے تشکیل تلانگانہ کے لیے قدم اٹھانے کا اعلان کیا تھا ان تمام امور کو مدیند رکھتے ہوئے حکومت نے ہر سال نو ڈیسمبر کو تلانگانہ تلی اتصف کے احتمام کا کیا فیشلا بومبائی ہائی کورٹ نے ایک عبوری حکوم میں انو کپور کی فلم ہمارے بارہ کی نمائش کو چار جون تک ملتوی کیے جانے کا حکوم جاری کیا جو سینیما کے پردے پر سات جون کو ریلیز ہونے والی تھی جسٹس نیتین بورکر اور کمل کا تھا کی تاتولاتی بنچ نے ایک سماجی کارکن ادھر تمبولی کی جانب سے کرزی کی سماعت کے دوران احکوم جاری کیا جس میں فلم کے کچھ مقالموں پر احتراز کیا گیا تھا جو اس کے ٹریلر میں سوشل میڈیا پر نشر کیے گئے تھے درخواست گودار نے عدالت کو بتایا کہ فلمسازوں کی جانب سے یوٹیوب پر نشر کیے جانے والے دو ٹریلرز قابل احتراز ہیں اور اس سے ان کے جذبات کو ٹیس پہنچی ہے تریپورا کے طالب علم چاند ملک نے آل انڈیا قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ انڈگریجویٹ یعنی کے نیٹ یو جی سال دوہزار چوبیس کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی یہ پہلا موقع ہے جب شمال مشریخ ریاست کے کسی طالب علم نے میڈیکل کے داخلے کے امتحان میں ٹاپ کیا ہے رام نگر کے رہنے والے ملک نے سات سو بیس میں سے سات سو بیس کا بہترین اسکور حاصل کیا نیٹ یو جی سال دوہزار چوبیس کے نتائج کا اعلان نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کیا تھا نیٹ ان تلوہ کے لیے ایک امتحان ہے جو ہندوستان بھر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالنجوں میں انڈرگریجویٹ کورسز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں لوگ سبہ اندخابات میں بی آر ایس پارٹی کی شکست کے بعد صدمے سے دوچار بی آر ایس کارکون کا دل کا دورہ پڑھنے سے ہو گیا انتقال جگتیال کے ملاپور منڈل کے موگلی پیٹا میں ایک اسی سالہ بی آر ایس کارکون گولکونڈا تھکنہ کی دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی تھکنہ سال دودار ایک میں پارٹی کی تشکیل کے بعد سے بی آر ایس کے رکون اور ریاستی تحریک میں ایک سرگرم کارکون تھے منگل کو پالیمان اندخابات کی نتائج برامد ہونے کے بعد وہ مایوس ہو گئے پارٹی کی جانب سے کوئی بھی سیٹ حاصل کرنے میں ناکامی پر منگل کی رات دھکنہ کو دل کا دورہ پڑھا انہیں فوری طور پر مقامی اسپتال لے جایا گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے انہیں مردہ خرار دیا اندر پردیش کے وزیراعلا کے طور پر تلگو دیشن پارٹی کی سربراہ انچندراباب نیڈو کی حلب برداری کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے اب وہ 12 جون کو وزیراعلا کے عہدے کا حلب لیں گے یہ پروگرام 9 جون کو ہونا تھا نایڈو کی حلب برداری کی تاریخ میں تبدیلی کی وجہ 8 جون کو وزیراعلا موڈی کی حلب برداری کے پروگرام کو بتایا جا رہا ہے جو مسلسل تیسری بار ہندوستان کے وزیراعلا کے طور پر حلب لیں گے اندر پردیش کے اسمبلی انتخابات میں اس مرتبہ مسلم نمائندگی نہیں کے برابر ہو گئی ہے 175 اپنی اسمبلی میں تلگو دیشن کی جانب سے شرف ایک مسلم امیدوار کو کامیابی حاصل ہوئی گنٹور ایسٹ اسمبلی حلقے سے تلگو دیشن کے امیدوار محمد نصیر احمد نے ویسر کانگریس کے امیدوار کو 49000 سے زیادہ ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی محمد نصیر احمد پہلی مرتبہ اسمبلی کے لیے منتخاب ہوئے بتا جاتا ہے کہ گدشتہ اسمبلی میں ویسر کانگریس کے جانب سے سات مسلم امیدواروں کو کامیابی ملی تھی اس مرتبہ اس پارٹی سے ایک بھی مسلم منتخاب نہیں ہو سکا اسی طرح تلگو دیشن کی تحادی جماعت جنرائی سینہ پارٹی نے 21 حلقوں میں مقابلہ کیا تھا اس میں تمام امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی لیکن ایک بھی مسلم کو ٹکٹ نہیں دیا اندرپتیش کانگریس کی شدر وائف سرمیلہ نے ریاست اسمبلی اور لوگصبہ انتخابات کی نتائش پر ردیعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کے فیصلے کو قبول کرتی ہے اپنے بیان میں شامیلہ نے ٹی ڈی پی شربراہ چندراباب بناڑو اور جنہ سینہ پارٹی کے چیف کوون کلیان سے جو ریاست میں نئی حکومت تشکیل دینے والی ہیں نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں امید ہے کہ نئی حکومت عوام کے توقعات پر پورا اترے گی اور ریاست کی ترقی کے لیے بھرپور توجہ مرکوز کرے گی انہوں نے کہا کہ اندرپردیش کو خصوصی موقع ملنا چاہیے پولا ورم کے بشامل تمام زیر ایلتیوہ پروجیکٹوں کے کام مکمل ہونے چاہیے اترپردیش کے نویڈا اور غادی آباد میں ایسی پھٹنے سے گھر میں آگ لگنے کی دو واقعات پیش آئے ہیں نویڈا میں ایک ہائی رائز سوسائٹی کے سترہ میں منزل پر آگ بڑک اٹھی جبکہ غادی آباد کے وسندرہ علاقے میں گھر کی پہلی منزل پر آگ لگی جو دوسری منزل تک بھی پھیل گئی فائی بریگٹ کے ٹیم نے آگ پر خابو پا لیا اور کوئی جائیں نقصان نہیں ہوا